بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میزبان تارک گرائیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو میں آج موجود ہوں جنوبی پنجاب کے بہت ہی اہم زلہ بہاولنگر کی تحصیل حرون آباد میں تو یہاں میرا آنا ہوا ایک شادی کے سلسلے میں تو یہاں کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو پاکستان کی کانومی میں بہت زیادہ کنٹریبورٹ کر رہی ہیں لیکن ہمیں کر سکتی ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں دی جا رہی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ایسی نئی چیزیں میں آج دکھانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اس لئے ویڈیو پوری دیکھیں ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو اس وقت میں موجود ہوں ادھر ایک باغ میں یہ باغ ہے گریپ فروڈ کا تو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گریپ فروڈ پکا ہوا گریپ فروڈ ہے اور اس طرح یہ بے شمار درخت ہیں گریپ فروڈ کے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ میری بیک گرونڈ میں گریپ فروڈ کا درخت ہے اس کو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کتنے بڑے گریپ فروڈ لگے ہوئے ہیں یہ پک چکے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اسے یہ پوری دنیا میں گریپ فروڈ اور سٹرس کی اہمیت جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے وائٹامین سی آپ کو پتا ہے کہ ہر بیماری میں جو ہے نا وہ قوتیں مدافعت پیدا کرتے ہیں اور بہت سی ہیلنگ پرپیسز کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی سٹرس کا ایک حصہ ہے یہ گریپ فروڈ بھی تو گریپ فروڈ کا باغ ہے اور گریپ فروڈ کی اہمیت اور مارکیٹ اسے ایریے میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ایذرہ دیکھیں یہ پاک پاک کہ یہ فروڈ یہ نیچے گر رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا یہ فروڈ جو ہے یہ بڑے بڑے گریپ فروڈ وہ بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہے نا گریپ فروڈ پک کر نیچے گر گئے ہیں کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکے ہوئے گریپ فروڈ ہیں یہ جو مطلب در پھنس گئے ہیں اس کے بھیری کچھ وہ پکے ہیں تو یہ سارے گریپ فروڈ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ وہ پودہ ہے جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹری بور کرنے سے کاثر ہے جبکہ یہ اگر ان ساری اس اکانومی کو چینلائز کیا جائے ان لوگوں کو منڈیاں پروائیڈ کی جائیں اور اس کی باقیدہ کاشت کر کے اس کو پاکستان کی ضروریت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکسپورٹ سے بھی پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک چیز نہیں بہت ساری اور چیزیں ہیں میں آج اس باغ میں دیکھ رہا تھا کہ سٹرس کے اور بھی پودے ہیں تو یہ ایک حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری چیز جو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہماری وہ فصل جس کے بغیر پوری دنیا کی انڈسٹری چالی ہی سکتی وہ یہ ہے کارٹن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپاس ہے کارٹن کا پودہ ہے تو یہ جو کارٹن ہے پوری دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریڈ کی ہڈی ہے یعنی پوری دنیا میں جو آپ کپڑے پہنتے ہیں جو آپ جتنا بھی یہ کارٹن یوز ہوتی ہے جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے تو آپ اگر ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ آپ چیزیں دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں کتنی انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں لیکن بدقسمتی سے اس فصل کو صحیح دوائی سپری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی ہے کہ یہ فصل جس نے ابھی ایک فل اور دینا تھا اور آگے چلنا تھا یہ ساری یہ فصل اوپر سے سڑ گئی ہے جل گئی ہے پتے اس کے خوشک ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بدقسمتی سے گورنمنٹ کی اتم توجہی کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں میڈیسن اچھی ملنی چاہیے تھی جو سپری پیسٹی سائیڈ ان کو اچھی ملنی چاہیے وہ نہیں ملی جس کی وجہ سے یہ فصلوں کا یہ حال ہو گیا اور یہی ایک پاس یہاں ایک لاکھ ٹن گانٹ ہونی ہے یہ اس سے ڈبل دو لاکھ ٹن دو لاکھ گانٹ ہوتی تو پاکستان کی ڈیڑھ لاکھ گانٹ اگر ضرورت ہے تو پاکستان کے پاس بہت سی کارٹن ایسی آ جاتی پاکستان بیرونے ملک بھیج کر در مبادلہ کما سکتا تھا تو یہ چیزیں ہیں جہاں گورنمنٹ کو توجہ دین کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ایریاز ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کو فوراں اٹھا سکتے ہیں چھے ماہ کے اندر یہ پاکستان کی ایکانومی کو اٹھا سکتے ہیں اگر صرف اور صرف یہ دو کام کر لیا جائیں کسانوں کو باقیدہ ٹرینڈ کیا جائے اور جو جالی دوائیاں اور کھادے ہیں ان کا کلا کما کیا جائے اور پیداوار کو بڑھایا جائے تو چھے ماہ کے بعد آپ کی ایکانومی بوست کر جائے گی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی آج کی ویڈیو کے لیے میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ